ملکم بیک گائیز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اون عباس کرکٹ گیلوری بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ افغانستان ورسز اسٹریلیا یا پھر یا پھر ہم یوں کہہ لیں گے افغانستان ورسز میکس ویل تھی ہیں دوستو دو سو پچانوے رنز کا دو سو اکانوے رنز کا ٹارگٹ دیا افغانستان نے جو کہ ایک بہت اچھا ٹوٹل تھا اور جواب میں آپ نے دیکھا کہ اسٹریلیا کا ایک بیٹسمن آیا اس نے کہا نہیں بھائی یہ ٹارگٹ ہماری بس سے بہا رہے ہم نے یہ چیز نہیں کرنا سب نے کہا کہ جی ناثنگ آتے رہے اور جاتے رہے یہاں پر آئے میکس ویل میکس ویل آپ جانتے ہیں کہ ان کی کیا سٹریندھ ہے اور جب کوئی بھی یہاں پہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا تو میکس ویل نے کہا کہ بھائی مجھے لائس ایمز دو ان کو لائس ایمز ملا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور اور ان کی سٹریندھ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں کس طرح سے کھیلتے ہیں تو آج ان کے پاس میچ کا سینیریو ہی کچھ ایسا تھا کہ پیٹ کمنز آئے کپتان ساتھ سٹریندھ رہے اور یہاں پر آئی ٹھنک سکسٹی ایٹ بولز پر بارہ رنز کی ہے پیٹ کمنز نے لیکن کیونکہ میکس ویل کے پاس لائس ایک پراپر بیٹسمن تھے وہ اور وہ اپنی سٹریندھ پر کھیلے انہوں نے اپنی سٹریندھ کو یوٹلائز کیا اور دیکھیں ہر ٹیم کے پاس ایک ایسا پلیئر ہوتا ہے کہ جو جس کی یہ سپیشلیڈی ہوتی ہے اور وہ اس کا جب دن ہوتا ہے نا وہ اس دن کے انتظار میں ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی سٹریندھ پر کھیلتا ہے ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو اس کا وہ جو دن ہوتا ہے نا اس کا لکھ اس کو فیور کرتا ہے تو آئی ٹھنک یہ میکس ویل کا ایک یہ دن تھا دو سو ایک رنز کی ایننگ یار ابھی تو ہم فخر زمان کی ایننگ کے بارے میں بات کر رہے تھے ابھی تو ان کی چرچہ ہو رہی تھی پوری دنیا میں تو تو یہاں پر میکس ویل صاحب کہاں پہ آگئے بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اسٹریلیا ٹوٹلی میچ کو لیوز کر چکا تھا ٹوٹلی میچ سے باہر ہو چکا تھا تو یہاں پر میکس ویل صاحب نے آ کر سیٹ سنبھالی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور جو انہوں نے دے دن آدن دھن انہوں نے جو ہٹ لگائی ان کی لگی اور یہاں پر ایک میں بات کہنا چاہوں گا کہ اس ایسی ایننگ میں جو چیز کام آتی ہے آپ کے وہ ہوتا ہے آپ کا انٹینٹ آپ کس انٹینٹ کے ساتھ بارے کھیل رہے ہو انٹینٹ بڑا ضروری ہے آپ کا ایٹیٹیوٹ ایٹیٹیوٹ آپ کا انٹینٹ وہ جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا آپ آپ ایسی بارے نہیں کھیل سکتے دیکھیں جب آپ اس طرح کی انٹینٹ سے آتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پر اور کوئی nothing to lose جو میرے پاس ہے میں نے وہ کرنا ہے میں سکس کر سکتا ہوں میں فورس کر سکتا ہوں میں سٹرائیٹ کر سکتا ہوں فٹنس میری اچھی ہے جب تو آپ کو یہ بھلا بلیب ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کا کپتان ٹھے رہا ہے اس نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ ہی ہو آپ کے اوپر ہی گیم ہے ساری میں آپ کے ساتھ ٹھے رہا ہوں just آپ نے execute کرنا ہے تو وہ ہی کیا i think Maxwell نے اور آپ نے result دیکھا جس طرح سے فخر زمان آئے تھے فخر زمان آپ کو پتہ ہے ان کی specialty ہے چار سور ہم چیز کر رہے تھے تو یہاں پر ان کا دین تھا واپس آئے تھے تو دیکھیں کیس طرح سے انہوں نے execute کیا اور انہوں نے بھی ایسے ایک ناقابل یقین فتح پاکستان کو دلائی تو اسٹریلیا والوں انجائے کرو اس دن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سال کا سب سے بہترین دن ہے یہ اسٹریلین کرکٹ کے لئے اور میکسویل انہوں نے اپنی یہ ہسٹری کی سب سے بہترین اننگ کھیل دیا ہے اور ای پیل کھیلتے ہیں وہ انڈیا میں ان کو کنڈیشن کا پتہ ہے اور جو افغانستان کی strength ہے وہ ہے spinners تو spinners کو ویسے وہ اچھا کھیلتے ہیں تو ای ٹھنک اچھے پلیئر ہیں بہت فٹ ہیں اور بہت بڑا acid ہے یہ اسٹریلیا کے لئے اور best of luck to him ایسے ہی کھیلتے رہے اور اپنے ملک کا نام رشن کرتے رہے i hope آپ نے انجائے کیا ہوگا اس innings کو ہمارے youtube چینل کو سبسکرائب کریں ابھیدہ کا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اور بیل آئیکن کو پریس کریں اسی طرح ہم آپ کے لئے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں کوچنگ کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہیے اون عباس کی رکٹ گیلری کو thank you اللہ حافظ